جیسے یہ کپڑا ہٹاتا ہے تو اس کی شکل کافی عجیب تھی بیت ہے کہ اگر تمہاری انسانوں کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف میں ہی ہوں دوسری دیگر میری بات سنو فیلم کے شروعات ہوتی ہے موسکو شیئر کی ایک اٹل کو دکھانے سے جو پر ایک لڑکا اولیگ اپنی نئی دوست کے ساتھ باتیں کہہ رہا تھا اپنی تعریف کرتی ہوئے بتا رہا تھا کہ میں ایک آرمی آفیسر ہوں میری پاس بہت پیسہ ہے یہ سن کر اس کی دوست کافی متاثر ہوتی ہے یہ کچھ وقت اور ساتھ گزارتی ہے اور جلس یادی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے پھر ایک جگہ ایک پلین ابھی اڑام بڑھتا ہی ہے کہ تب ہی اچانک اس کا انجن کام کرنا بند کر دیتا ہے سب ہی لائرس بند ہو گئی تھی جس کے بعد پلین بھی سیدھا آکے زمین پر گپتا ہے یہاں پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ پلین بلکہ پوری دنیا کے حالات اچانک خراب ہو گئی ہے بجلی سے چلنے والی چیزوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے ساری لائرس دیرے دیرے کر کے بند ہو جاتی ہے اور پوری دنیا بلیک آؤٹ ہو جاتی ہے مطلب لائٹ نہ انہی سے اندیرہ چھا گیا لیکن پوری دنیا میں ابھی بھی کچھ جگہ ایسی تھی جہاں پر بیسری موجود تھی جن میں ایک موسکو شہر بھی تھا موسکو شہر میں ٹی وی پر چل رہی خبروں میں بتایا جاتا ہے کہ ہمارا رابطہ پوری دنیا سے کٹ گیا ہے کسی کو ابھی کچھ پتہ نہیں جن رہا تھا کہ شہر کی باہر کی آئلات کیسی ہے اور نہیں باہر والوں کو پتہ تھا کہ ان کے شہر میں ابھی بجلی ہے اور نے ایک بھی خبر دیکھ رہا تھا اسی لگتا ہے کہ شاید یہ ٹیلرسٹ دشکورتوں کام لائے لیکن جہاں نائٹ نہیں تھی ان ساری جگہ کو بلیک آؤٹ ریلیا اور جن جن جگہ پر لائٹس تھی انہی لائٹ ایڈیا کا نام دی دیا جاتا ہے موسکو کی گورنمنٹ بلیک آؤٹ ریلیا کی صورتیں آلکہ جلسہ دینے کیلئے بہت سارے ڈرون کیمرز وہاں بھیجتے ہیں لیکن راستی میں سارے کی سارے ڈرون عجیب طریقے سے خائب ہو جاتے ہیں جب سولجر سوہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کی حالات دیکھ کر دند رہا جاتے ہیں دراصل جب بلیک آؤٹ ہوا رہاں کی سب جو اندار چیزیں جسے کہ ڈاگز بلیاں مچھلیاں یا تک کہ انسان بھی بڑی عجیب طریقے سے مارے گئے ہیں ہر جگہ لاشی لاشی مکری پڑی تھی لگ رہا تھا اسے کچھ پل میں یہ پورے جگہ کبھی ستان بن گئی ہو سوژرس ابھی چانپنگ دہلی رہی تھی کہ تب ایک انچار آدمی ایک سوژر پر حملہ کر دیتا ہے اسے پوری طرح زخمی کرنے کے بعد اس کی ہتھیار دے کر بڑی سپیٹ میں وہاں سے پاک جاتا ہے سب اس پر گولیاں بھی چلاتی ہیں بھی کوئی عام انسان نہیں ہے تو بہت خطرے کی بات ہے اور اب ایسی ہی ایک مہینہ گزر گیا کسی کو بھی حالات کے بارے میں پتہ نہیں چلا کیا سا کیسے ہوا اب ہم ایک لڑکے کو دیکھتی ہیں جو اولہ کا دوست ہے وہ بھی ایک سوژر تھا اپنی بڑی ماں کے ساتھ رہتا تھا ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی پر جیسے اسی آرمی کا قط ملتا ہے واپس آنے کے لیے دل پر پتھر رکھی وہ مشن کے لیے نکل جاتا ہے پھر سبی سوژرز کو اکٹھتا ہے درکی کیپنٹ انہیں بتاتی ہے کہ بلیک آٹ ایریا سی ہمیں جو لاشے ملی تھی ان سب کو لیب میں ہم نے پیسٹ کرنے کے لیے بیجا تھا ریپورٹ کے مطابق ان سب کی موت ایک سیر کی وجلسی ہوئی جو سے انہیں دیا نہیں گیا تھا بلکہ ان کی جسمیں خود بنایا ایسا انہیں اپنی مرد سے بھی نہیں کیا بلکہ کسی عجیب چیز میں ان کی جسموں کو ایسا کرنے پر مجھپور کیا اور اب جیسے ہی رات ہوتی ہے سوژرز کی ٹیم بلیک آٹ ایریا میں جانے کے لیے نکلنے لکھتی ہے ان میں اولید بھی شامل تھا جو دیکھتا ہے کہ میرے نئی دوست انہیں جس کے ساتھ اس کے شادی ہونے والی تھی وہ بھی جاری تھی کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر تھی گفاہ پوچھ کر یہ لوگ آپس میں بات کری رہی تھی کہ تبھی ایمرجنسی الام بیشنی نکھتا ہے ساری سوژرز جلدی سے اپنی اپنی پوزیشنز کے مطابق جنگلی کی طرف گن فائٹ کر کے کھڑے ہو جاتی ہیں جیپٹن انہیں بتاتی ہے کہ جلدی میں سے جانور تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں سارے ایک ہی طرح کے جانور ہیں جن کا سائز کافی بڑھ رہا ہے اور پھر اگلی پل وہ جانور سوژرز پر چپٹ پڑتی ہے بوری طرح حملہ کر دیا تھا سوژرز بھی اپنی پجاؤں میں اندر دن گولیاں چلانے لگتی ہیں اگلی صبح بہت بورے حالات دکھائے جاتی ہے کیونکہ بہت سارے سوژرز مارے گئے تھے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ حملہ کرنے والے جانور جنگلی بھالو تھے اور لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھالو نے چھوٹ بنا کر حملہ کیوں کیا کیونکہ وہ کبھی بھی ایسے نہیں کرتی اور لوگ بھی حملے میں زکمی ہو گیا تھا اس کی دوست کیونکہ ڈاکٹر تھی اس کا علاج کر رہی ہوتی ہے اب شہر کی کو سپیٹل میں ایک لڑکہ داکھل تھا وہ بیٹ پر لیتا تھا اس کی طبیعہ تجھانک حراب ہونے لگی رسل جب سے بلیک آؤٹ ہوا اس کے ساتھ طبیعہ سے عجیبہ قریب ہو رہا تھا اسے بوسی انجان لوگوں کی آوازیں سنائے دیتی تھی ایک آدمی جس کے بال نہیں تھی ہمیشہ اسے تن کیا کرتا تھا اصل میں بلیک آؤٹ ہوا ہوتی ہے اس لڑکی کے پاس سوپر پاور ساگی تھی اس کے پاس انہ کی طرح کی طاقتی تھی اس کی آنکھیں جیسے ہی کھلتی ہیں اپنے سالے وہ ایک لڑکے کو پاتا ہے لڑکہ اسے بتا رہا تھا کہ میں تمہارے دوست ہوں ضروری جانگاری تمہیں دینے آیا ہوں رسل یہ جو آنات پورے دنیا میں ہوئے ہیں وہ عجیب طرح کی نہروں کے حملے کی وجہ سے ہوئے ہیں یہ تین طرح کی نہریں ہیں پہلی نہر میں سبھی بچھلی سے چلنی ہوئے جیسے خلاب ہوئیں دوسری نہر میں سبھی چندہ چیزوں کا خاتمہ ہوا اور تیسری نہر سے تو سبجھت زیادہ تباہی ہوگی کیونکہ اس میں یہ قطرناک نہریں یہاں کے لوگوں کو پپیٹ کٹ پتلیاں منا کر استعمال کرے گی اپنے کنٹرول میں کر کے اپنے روہوں پر حملہ کروائے گی جس کا مطلب تھا کہ بلیٹ آؤٹ ایریا میں ابھی بھی لوگ زندہ بچی تھے اب اس بیمار لڑکے کو اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی الٹا وہ کو پی آ گیا تھا گارڈ کو آواز لگاتا ہے تاکہ اس لڑکے کو یہاں سے باہر نگالیں لیکن جب گارڈ اندر آتی ہے تو انہیں وہاں کوئی بھی لکھائیں نہیں دیتا کیونکہ وہ تو اپنے کمک میں اس سے بات کہہ رہا تھا اسمانی طور پر وہ کمرے بھی موجود تھا ہی نہیں ان سب حالات اور اپنے کنٹرول میں نہ ہونے کی وجہ سے لائٹ ایریا کی لوگ سڑکوں پر نکن آتی ہر طرف توڑ پھوڑ کرکی تباہیاں بچا رہی تھے یہاں تکی سوڈرز پر بھی ہم نہ کرنے دکھتے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ سب گورنمنٹ کے کوئی چون ہے ادھر آرمی کیمپ میں سوڈرز کی ارگر اگروں بنا دیا جاتی ہیں ان میں ایک گروپ کو لیک کا تھا اور ایک اس کے دوست کا تھا بلیک اوٹ ایریا کی حالات بہت خراب تھی سب کچھ تحس پلیس ہو گیا تھا پل پوری طرح ٹوٹ گیا تھا کیونکہ پلین تباہ ہو کر پل پر ہی گرہ تھا وہ اسرے بلنگز بھی تباہ ہو گئی تھی پہلے بیجے گئی آرمی کے ہریکوٹر، ٹینکس اور گاڑیاں کی دونوں کی طرح ٹوٹ کے بکھری پڑی تھی انہیں ایک ردوس اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک ٹاؤن میں پہنچتا ہے ان کے ساتھ ایک ریپورٹر بھی آئی تھی سبیٹیمز کے سولجرس اپنے اپنے ایدے کے چھانبین کہہ رہے تھے ایسے کچھ دن گزر جاتے ہیں برنات میں نے کوئی انسان دیکھتا ہے اور نہ ہی ان کی ناشر اب پاورس فلا لڑکا جب ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا تو تبھی اسے ملنے ایک آدمی آیا جس کا نام آئیڈی تھا اس نے پہلے تو اپنا مو چھپایا ہوا تھا پر جیسے یہ کپڑا ہٹاتا ہے تو اس کی شکل کافی عجیب تھی باقی جس انسانوں جیسا ہی تھا وہ بتاتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ انسانوں جیسا دیکھنے والا ایلین ہوں تمہارے سوپر پاورس کو کوئی استعمال کر کے ہوئی دنیا میں یہ سب کچھ کر رہا ہے اور اسے انسان کی میں خوش کر رہا ہوں اور وہ آدمی وہ ویلن اور کوئی نہیں بلکہ میرا بھائی ہے میری ہی طرح ایلین ہے اور جب بلیک آؤٹ ہوا تھا تم بلیک آؤٹ ایلیا اور لائٹ ایلین کی بیچ میں بھسے ہوئے تھے یہی وجہ ہے کہ آج یہ طاقتی تمہاری پاس ہے لیٹ کا کچھ سمجھ باتا ہے اسی بے نہیں ہے کیپٹن اور ان کے سوڈرز وہاں پر آج آتے ایڈی پر گھن تانی تھی لیکن جناک ایڈی کیپٹن کی سوڈرز کی دیماغ کو اپنے کنٹرول میں کہنی تا ہے جس سے سوڈرز کو کیپٹن دیکھنے لگ جاتا ہے آئر ڈی اور آئر ڈی دیکھنے لگا تھا کپٹن مطلب روح بدل کے دیکھنے لگی تھی جس سے ہوتا یہ ہے کہ ساری سوڈرز اصلی والی کپٹن پر ہی گھن تان دی تھی آئر ڈی کپٹن کو کہتا ہے کہ اگر تمہاری انسانوں کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف میں ہی ہوں تو اسی لیے زیادہ شاند ہو کوئی میری بار سنگلوں جو میں بتانا چاہتا ہوں یہ سنگر کپٹن اسی انکوائروں میں لے شاتی ہے آئر ڈی اس سے بتاتا ہے جیسے آپ لوگ اپنی اس پلینٹ زمین پر رہتی ہو ہم بھی ایسی اپنے پلینٹ پر رہتی ہیں ہماری یہ خوبی ہے کافی سن گزر جانے پر بھی ہم بڑے نہیں ہوتی اور نہ ہی مرتی جب تک کہ کوئی ہمیں مار نہ دی جلدی ہمارے پلینٹ کا سوش تباہ ہونے والا ہے اسی لیے اب ہمیں ایک نئے پلینٹ کی تلاش ہے اور کیوں کی تمہارے پلینٹ کو چلا گیا اسی لیے موجی اور میرے بھائی کو یہ ہم بیچا گیا تاکہ ہمارے باقی لوگوں کو یہاں لانے کیلئے ہم زمین کو اچھی سے تیار کر دیں سب سے بڑی بات زمین پر سبھی پلانے چیزیں جسے کی پیارمیٹ جیسے چیزیں دو لاکھ سال پہلے ہم انلس نہیں بنائی تھی اور ہاں میں اچھا ہوں میں اب آئی بھرا ہے وہ آپ سب کو قطن کرنا چاہتا ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ ایسا کریں میں اسے روکنا چاہتا ہوں اگلی اٹھالیس گرڈوں میں ہماری کافی بڑی سپیشپ زمین پر آنے والی ہے اور اس سے پہلے میرا بھائی بلیک آؤٹ ایڈے کی انسانوں کو پپٹ کے لگت پکنے کی طور پر استعمال کرے گا تو میرے لوگوں کا خاتمہ کرنے کیلئے یعنی اس لڑکے نے تیسری لیئر کی جو بات بتائی تھی وہ سرچ تھی اور وہ لیئر آئی ڈی کا بائی ہی بنا رہا تھا ٹرپن انس کی ساری باتیں سنتا لیتی ہے وہ اسے یقین نہیں ہوتا دوسری طرف او ناکی دوز کی ٹیم کو اپنے ایڈیا میں ایک زخمی بچہ دکھتا ہے جب وہ تھی عجیب ورطا کر رہا تھا گسی والا یہ لوگ اس کی مدد کرتے ہیں سوال جواب کرنے لیکھتے ہیں جنکاری لینے کے لیے لیکن تب یہ بچہ ایک سوالدش کے قدم میں چاکو کو سا کر بھوٹ بری طرح اسے مار ڈالتا ہے اور عجیب زدہ اسے میں آ کر کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا جو دیکھ کر ناچ جاتے ہیں بھی او ناکی دوز کو بچے کو کونے سے مار کر اڑانا ہی پڑتا ہے یہی دیکھ کر ریپوٹر کافی گھبرا گئی اب جیسے یہ رات ہوتی ہے بلیک آؤٹ ایڈیا کی وہ سارے پپے جو ایڈی کی بائی کی شروع پر ناچ رہی تھے سوڈرز کی سبھے ٹیمز پر حملہ کر دیتی ہیں سوڈرز بھی اپنے بچاؤں میں اور پھر اندردن گولیاں جلاتی ہیں پپٹس کی طرف سے بھی لگتار حملہ ہو رہا تھا تو دونوں سائٹ سے ایک کافی بڑے چنگ چھڑ جاتی ہیں اور لیکن دوز کے بھو سارے لوگ مارے گئے تھے مدد کیلئے وہ آرمی کیم پر طرف گن جلاتا ہے اس کے علاوہ سوڈرز کے دو اور بھوپ نے فریبن چلائیں جو دیکھر آرمی کیم پھالی بچاری پر ایشان ہو جاتی ہیں کہ اب ہم کس کی مدد کو جائیں اس ساری صورت حال کی بارے میں جیسے کیپٹن کو بتایا جاتا ہے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ آئیڈی سچ بول رہا ہے جو کہ اس کے باتی سچ ثابت ہو رہی تھی کیپٹن کی پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا تو آئیڈی کی مدد لینے کیلئے وہ راز ہی ہو جاتی ہے آئیڈی کیپٹن کو کہیتا ہے کہ میرے بائی کو ڈھولنے کیلئے ہمیں پاورسپلے لڑکی کی ضرورت پڑے گی میری بائی کو مارتی میں سبھی انسانوں کی پپٹ کو کنٹرول کر کے روک دوں گا تیرے کیپٹن آئیڈی کو لے کر آرمی بیس پر پہنچتی ہے ادھر اچالک سے آئیڈی کی دوست کی ٹیم پر بڑا حملہ ہوا جس میں ایک ہی کر کے سارے سلجرس مارے جاتی ہیں صرف دو ہی لوگ بچتے ہیں اولیہ کا دوست اور اپورٹر پپٹ کی ضرورت کافی زیادہ تھی اسی لئے بھوپا کیوں کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ساتھ ملتر ان پسانہ کر سکیں آئیڈی پاورسپلے لڑکی کو دیہان اکانے کا کہتا ہے مطلب خیال دیکھنے میں اس کی مدد کر رہا تھا تاکہ لڑکا یہ دیکھ سکے کہ آئیڈی کا بائی کھا ہے اچھی دلکی میں لڑکی بات اس کی نوکیشن پر چلی جاتی ہے جو ایک کافی بڑی بیلنگی چاہ تھی اور وہی سے وہ سارے پپٹس کو کنٹرول کر کے سب کروا رہا تھا وہ نکل ہی رہتے کہ تبھی انہیں پتہ چلتا ہے کہ پپٹس نے لائٹ ایڈیا پر بھی حمدہ کر دیا ہے جس کا مطلب تھا کہ دیسی لڑکا اثر شروع ہو گیا ہے جو اسی کے وقت کو برباد نہ کرتے ہوئے کیپٹن آئیڈی کے ساتھ مانگ کے لیے نکلنے لگی پاورسپلی لڑکا آئیڈی کو کہیتا ہے کہ مجھے تمہارے بھائی نے دیکھ لیا ہے وہ مجھے مار ڈالے کا تو پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ نہیں چلو آئیڈی جواب دیتا ہے کہ نہیں تم ادھر بیس میں ہی محفوظ ہو وہاں تمہاری جان کو خطرہ ہے یہ ہی رہو یہ کہنے کے بعد وہ کیپٹن کے ساتھ نکل جاتا ہے وہ لوگ بیس سے ابھی تھوڑے دور آئے ہی تھی کہ آئیڈی کے بھائی کو پاورسپلی لڑکے کی لوکیشن پتہ جل جاتی ہے یعنی کہ اس لگ وہ آئرمی بیس میں ہے اسے مروانی کے لیے اپنے بہت ساری میسائی بیشتا ہے بیس کے سولجرز میسائیل کو رکھنے کی کوشش کرتے تو ہے پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہتیز زیادہ تھی اور کیپٹن کی آنکوں کو سامنے ہی ان کی پوری آئرمی بیس تباہ ہو جاتی ہے بدقسمتی سے سبھی سولجرز پاورسپلی لڑکا سرم ماری جاتی ہے یہ دیکھر کپٹن کو بہت غصہ آیا اور دکھ بھی ہوا وہ آئرمی بیس پر گن تان دیتی ہے کہتی ہے کہ تم یہ سب پہلے سے جانتی تھی ہے ناو تو پھر اس لڑکے کو وہاں چھوڑ کر یہ گھٹیا ارکت کیوں کی آئرمی بیس کہتے ہیں کہ صرف ہمیں کچھ دکھ ایسے ہیں جو باقی انسانیت کو بچا سکتی ہیں اور ریسی بھی میرے بھائی کو پاورسپلی لڑکی کی لوکیشن پتہ چل ہی جانی تھی اور اگر ہم اسے ساتھ رکھتے ہیں تو اب تک ہم بھی ماری گئی ہوتے ہیں اس نے بشپوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا اگلی صبح او لیک کو اپنا دوست اور ریپورٹر مین چاہتے ہیں ایک دوسرے کو زینہ پا کر دونوں بہت خوش تے گلے ملتے ہیں بعد میں کیپٹن بھی اپنے سوڈرز کی ساتھ یا ان کے ساتھ شاویل ہو گئی اور اگر ہم تو برباد نہ کرتے ہوئے یہ سبھی اس بیلدنگ کے لیے نکل جاتے ہیں جہاں پر آئیڈی کو بھائی سو پپرس کو کنٹرول گئے رہا تھا لیکن راستے میں وہ پپرس ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں سوڈرز ان کے جن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ٹینک سے انہیں مارتے ہوئے کچھلتے ہوئے آگے پڑھتے جارہی تھے وہ بھی ان پر ہم نے کر دیتے ہیں اور ان کے بیچ کافی بڑی چنگ چھٹ جاتی ہے کچھ پپرس تو اپنے اوپر بوم بان کر سوڈرز پر گئے رہی تھے تاکہ اپنے ساسات انہیں بھی اڑا دی پر سوڈرز بڑی مشکل سی اسے بچتے بچاتے ہیں بیلدنگ تک پہنچ ہی جاتے ہیں آئیڈے کو سوڈرز کو لے کر بیلدنگ کی جت پر جانے لکھتا ہے جبکہ وہ اس طرح سوڈرز نیچی روکے تھی پپٹس کا مقابلہ کرنے کے لیے جس کے بعد آخر کار اولیک کی دوست اور آئیڈے کا سامنا اس کی بھائی سے ہوئی چاہتا ہے اولیک کا دوست آئیڈے کے بھائی پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور وہ ایک ہی چھٹکے میں اٹھا کر اسی دور پھینک دیتا ہے پھر آئیڈے جاتا ہے اپنے بھائی کا سامنا کرنے کے لیے دولوں بھائیوں کے بیچ زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے دو رہی کم نہیں تھی ایک دوسری سے بڑھ گئی تھی برابر ٹکر دے رہی تھی موکے مارنے سے ان کے ہاتھوں سے جنگاریاں نکل رہی تھی دو رہی وہ طاقت وجہی لیچے اولیک اور باقی سوڈرز کو پپٹ کو رکھنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی کیونکہ ان کی تعداد کروڑوں میں تھی وہ پتھو ہوئی نہیں رہی تھی پپٹس اتنے چناک تھی کہ تن سے بڑھے ہوئے ٹرک کو لے کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں جس سے کافی بڑا تماکہ ہو جاتا ہے کچھ پا چھوڑ کر اب سارے یہ سوڈرز مارے جاتے ہیں مشکل سے یہ بس پانچ ہی بچے تھے اور اب ان کو یہ پپٹس کا سامنا کرنا تھا اور لیک اور باقی سوڈرز بھی بیٹنگ کے اوپر جانے نکھتی ہیں پپٹس نے اپنے لیڈر یعنی آئیڈی کے بھائی کا ساتھ دینے کے لیے تیزی سے اس بندلے کی طرف آ رہی تھی پپٹس یہاں آتے ہیں اس سے پہلے ہی آئیڈی زور سے اپنے بھائی کو مکہ مارتا ہے آئیڈی اپنے بھائی کے سینے سے اس کا دل ہی نکانیتا ہے جو صاحب ہے ایلی دونے کی وجہ سے بھی وائز کی طرح کا تھا یہ وہ دل میں ایک گوم لگا دیتا ہے جیسے اس کا دل تباہ ہوتا ہے اس کے بھائی کے بھی موت ہو جاتی ہے اپنے بھائی کو مارنے کے بعد آئیڈی کو سبھی پپٹس کا کنٹرول من گیا تھا یہ کہ جھٹکے میں وہ ان سب کو مار گی جاتا ہے آفو سائے لوگ جو زندہ بچی تھی اس جنگ میں جیتو گئی تھی پرانے کوئی کوشی نہیں تھی کیونکہ وہ جنگ ہی ایسی تھی جو زندہ بچی تھی جبکہ کروڑوں کی تعداد میں بے گنا لوگ سڑکوں پر مرے پڑی تھی کڑے کروڑوں کی درہا پوری یہ دنیا کا نیک ہلا دینے والا سین تھا آئیڈی اپنے بھائی کے سینے سب کو بتاتا ہے کہ میں انسانوں کی ودت اس لئے کرنا چاہتا تھا تاکہ انسان مجھے اپنا مسیحہ سمجھ لیں یہاں تک کہ اپنا گوڑی سمجھ لیں نہیں تب لڑکہ گسی میں آئیڈی سے کہتا ہے کہ تم سب کچھ پہلے سے جان دیتی ہیں تو پھر بلیک اور ٹولے سے کیوں نہیں روکا آئیڈی جواب دیتا ہے کہ ادھر میں وہ روک دیتا تو کسی کے بھی دل میں موت کا ڈر نہ ہوتا میری بات تھا کوئی بھی یقین نہ کرتا اور ویسے بھی تم لوگ کاسی ہو عبادی بڑھانے کیلئے جن سب کا مسیحہ گھوڑ میں ہوں اگر باکے لوگ مر بھی گئے تو مجھے بڑھوا نہیں جس کا مطلب تھا کہ یہ بھی اچھا نہیں ہے شروع سے اب تک یہ بس اپنا ہی فائدہ دیکھتا رہا ہے یہ سن کر سب لوگوں کو بہت غصہ آنے لگا اولیہ کے دوسرے 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 اسے یہ کہتے میں منع کر دیتا ہے لیکن آرڈی کو یہ بات پتہ جلدی تھی اس نے لڑکی کے دیماغ کو کنٹرول نہیں کیا جس سے اس نے آرڈی کی بجائے کیپٹن کو جاکو مار دیا اور اس طرح سے وہ بھی مارے گئی کیونکہ یہاں بھی اس نے اپنا روح بدلنی مالا جادو کیا تھا اولیہ کو کافی غصہ آ گیا وہ آرڈی کو مارنے کے لیے جیسے آگے بڑھتا ہے اس کا دوسر ایسے کنی سے منع کر دیتا ہے دونوں کی بہنس ہو گئی جو بڑھتی بڑھتی دڑھائی تکھنی جاتی ہے اولیہ کا دوسر اسے ماہ ہی دیتا کی ریپوٹر گھر نہیں کر اولیہ کی دوسر پر چلا کر اسے زکمی گھر دیتی ہے اب اولیہ کا نمہ خراب کوئی نگلی آرڈی اس کی ٹھٹکے پی روپوں میں بڑھ جاتا ہے اور لڑکا جانتا تھا کہ آرڈی کا اصلی روپ کون سا ہے اس کی اصلی روپ کو لے کر وہ بیلڈنگ سے کون چاہتا ہے اور اس طرح سے اس کے ساسا آرڈی کے بھی موت ہو جاتی ہے اور اب یہ چار لوگی زندہ بچے تھے جو آنے والی ایلینز کا مقابلہ کریں گی کچھ دیر میں ایلینز کی سپیشپیاں آ جاتی ہے جو بہتے بڑی تینشف کا دروازہ کھلتا ہے پر اندر سے کوئی نہیں آتا تو اب یہ لوگی اندر چلی جاتی ہے اندر جانے پر انہیں ایلینز کی ناکوں جیمبرز دیکھتے ہیں جن میں سبھی ایلینز سو رہی تھی اور تبھی اجانک سبھی چیمبرز میں نار چھننے لگی اور اچھیب طرح کا لیکوڈ ہلنے لگتا ہے جس سے ایلینز خوش میں آنے لگتا ہے ڈوکٹر بتاتی ہے کہ یہ لیکوڈ ضرور ان کا اکسیجن ہے اسی لئے ان کے جاگنے سے پڑے اولیہ گولی سے سب کو مارنے لگتا ہے لیکن ان کے پاس ٹائم کم تھا اور گولیاں بھی نہیں تھی اس لئے دیمارک لگا کر اکسیجن کے مین پائپ کو ہی ہتوڑے سے توڑ دیتی ہے جس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ سارے ایلینز جاگنے سے پہلے یہ ماری جاتی ہے اب بس کچھیں چیمبرز بچے تھیں جن میں انہیں ایلینز کے معصوم بچے دکھتی ہیں انہیں آئی ڈی کی بات یاد آتی ہے کہ انسان میں پیار اور رہم نہیں اور کیونکہ اس طرح کے انسانوں بنا نہیں چاہتی تھیں اس لئے ایلینز کے بچوں کو کچھ نہیں کرتی چھوڑ دیتی ہیں کچھ دیر میں انہیں ایلینز کی سارے بچے اپنے اپنے کیمبرز سے باہر آ جاتی ہیں جو سارے ایلینز جیسے ہی لگ رہی تھیں وہ بچے ہیں اس لئے اب کوئی خطرہ نہیں تھا اور اس کے ساتھ یہ فیلم ادھر ہی ختم جاتی ہے